بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس ماتر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دو تم نے جو کورٹ شروع کیا ہوا ہے ڈی آئی ڈی کا سابقہ پیپرز حل کر رہے ہیں آئی سی تی انپورمیشن این کمیونکیشن ٹکنالوجی کا آج پارٹ نمبر ٹوانٹی ایٹ ہے اور پیپر نمبر سیون ہے پیپر نمبر سیون فرس ٹم دو ہزار پندرہ کا پیپر ہے تو دیکھیں پیپر کو دیکھیں دوستو ایک بات آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جتنے بھی پیپرز اس سے پہلے میں حل کر چکا ہوں تو اب تقریبا تقریبا سیکسٹی ٹو سیونٹی پرسن پرسنٹ کویسٹنز ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنے بھی پیپرز اپلوڈ کر رہا ہوں آپ صرف اور صرف ان کویسٹنز کو تیار کریں تو انشاءاللہ آپ ہنڈرٹ پرسنٹ پیپر حل کر سکو گے یہ نوٹس میں اپنے گروپ میں بھی شیئر کر رہا ہوں اپنے سٹوڈنز کے لئے وارٹسیپ گروپ میں اور باقی اگر کسی کو چاہیے تو وہ بیرہ بیٹا کر سکتے ہیں باقی بکس وغیرہ ریڈ کریں تو آپ کی مرضی لیکن جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے تو یہ جو پیپرز میں حل کر رہا ہوں یہ تو پیپر نمبر سیون ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چودہ پندرہ تک یہ پیپرز چاہیں گے تو اتنے ہی کافی ہیں آپ نے انہی سے رابط تیاری کرنی ہے جس طرح دیکھیں یہ آئی سی ٹی پسٹم دوہزار پندرہ کے پیپر ہے اور کوئیسٹن نمبر ون لکھا ہوا ہے ڈیفائن آئی ٹی آئی ٹی کو ایکسپلین کریں اور اس کے مختلف ایلیمنٹس لکھیں تو دیکھیں آئی ٹی کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی جب دنیا کی کسی بھی شعبے میں کسی بھی فیلڈ میں ہم کمپیٹرز کو انوال کر دیں تو یہ آئی ٹی بن جاتا ہے اور سپیشلی ویڈ کمیونکیشن تو جب آپ کمیونکیشن اور کمپیٹر بیس سسٹم کو ہم ایک سطح ملا دیتے ہیں تو اٹ بکم آئی ٹی اس کو اپنے ریڈ کرنا ہے یہ آئی ٹی کی ڈیفینیشن ہے elements of آئی ٹی سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ پر سپوز آپ موبائل استعمار کر رہے ہیں تو موبائل کیا ہے یہ بھی آئی ٹی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے دیکھیں تو اس اس میں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی موبائل میں ہارڈ ویئر جو ہے وہ موبائل پیزیکل پارٹس ہے اس میں ساپٹویر ہوگا ڈیٹا جو آپ نے سینڈ کرنا ہوگا یا ریسیو کرنا ہوگا پروسیجرز طور طریقے رولز جو ہوتے ہیں پیپل استعمال کرنے والے اور کمیونکیشن چینلز فیزیکلی جب ڈیسا ٹرانسپر ہوتا ہے جہاں پر جس چینل پر جیس کال کمیونکیشن تو یہ اس کے ایلیمنٹ سے ہیں اب ان تمام کو ون بائی ون آپ نے شاٹلی ایکسپلین کرنا ہے جس طرح ہارڈ ویئر ساپٹویر ڈیٹا وغیرہ وغیرہ ان تمام کو شاٹلی آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے یا نوٹس لکھنا ہے پیچر نمبر سیکنڈ لکھا ہوا ہے کہ ڈیفائن میموری کمپیٹر میموری کو اپنی ڈیفائن کرنا ہے اور پرائمری میموری کو ڈسکس کرنا ہے اب کمپیٹر میموری کیا ہے کمپیٹر میموری جس لائک ہیومن برینڈ ہماری جو دماغ ہوتے ہیں جس میں ہم چیزیں سیو کر لیتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح یہ کمپیٹر میموری بھی ہے کمپیٹر میموری جس لائک ہیومن برینڈ دیکھے یہ کمپیٹر تو یہ کمپیٹر میموری کی ڈیفینیشن ہو گئی اب پرائمری میموری جس کو ہم مین میموری بھی کہتے ہیں وہ لیٹائل میموری بھی کہتے ہیں یا انٹرنل میموری بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے ڈیفائنڈ کرنا ہے اس میں پھر دو اقسام ہیں اس کے ریم اور رو تو اس کو بھی توڑا ساگر آپ ڈسکرائب کریں نہیں تو کوئی ضرورت نہیں اور یہ کرے سٹریسٹک آپ میں میموری کسٹن نمبر تین دیکھیں تین نمبر کسٹن کیا لکھا ہوا ہے کہ ڈسکس ٹائپ ساب کمپیٹر ان ڈیٹیل اب یہاں پر دیں کہ یہ کافی لینٹی کسٹن بن جاتا ہے کیونکہ ٹائپ ساب کمپیٹر تین قسم سے اس کو ڈیٹیل سی بیان کیا کہ ایک پس ٹائپ ہے ٹائپ ساب کمپیٹر وید پرپس ایکارڈنگ ٹو پرپس یا وید ریسپیکٹو پرپس تو اس کے بھی دو قسم ہیں سپیشل پرپس کمپیٹر ہیں اور جنرل پرپس کمپیٹر ہیں پھر ٹائپ ساب کمپیٹر یہ لکھا ٹائپ ساب کمپیٹر ایکارڈنگ ٹو فنکشن یہ فنکشن کی جگہ آپ کو انٹرنل سٹرکچر بھی آ سکتا ہے ٹائپ ساب کمپیٹر وید ریسپیکٹو انٹرنل سٹرکچر تو یہ دیجیٹل کمپیٹر انالاگ کمپیٹر اور ہائیبریڈ کمپیٹر پھر آگے جو سائز ہے ٹائپ سائز یا ٹائپ ساب کمپیٹر وید ریسپیکٹو سائز ٹائپس کی جگہ آپ کے کلاسیفیکیشن کا لپس بھی آ سکتا ہے یہاں اس لئے میں نے کلاسیفیکیشن لکھا ٹھیک ہے تو اس کے بھی یہ آگے پیجے اگر لکھے تو کوئی بات نہیں مایکرو منی مین سپر اور نوٹ بک کمپیٹر تو اس میں سپر کمپیٹر جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس پر الائدہ نوٹ آ سکتے ہیں ہر ایک کو اس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا ہے پیچن نمبر فور دیکھیں پیچن نمبر فور مختلف ٹائپس تو یہ اس کمپیٹر لینگویج کے ڈیفینیشن ہے جس طرح ہمارے لینگویجز ہوتے ہیں اور کمپیٹر لینگویج کے دو ٹائپس ہیں لو لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج اس کو آپ نے پھر ڈیفائن کرنا ہے اس طرح اچھا کسٹن نمبر دیکھیں کسٹن نمبر فائف پانچ نمبر کسٹن نمبر کنورجن یہ تو بار بار میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں اے بی سی ڈی اور ایک کے پانچ پانچ نمبر ہے تو دیکھیں وان 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 بائنری کو ڈیسیمل میں کنورج کرنا یہ اس کا طریقہ یہ سیون کے برابر ہے اس کا انسر ہے پھر ڈیسیمل ٹو آکٹل یہ بھی انتہائی ایزی ہے دس کو آکٹل میں کنورج کرنا ہے اس طرح سے اور یہ اس کا بارش کا انسر ہے اور سی دیکھیں اس کو تو تھوڑا سا احتیاط سے کرنا ہے پانچ اشاریہ پانچ آکٹل جو ہے بائنری میں کنورج کرنا ہے تو اس کا آپ نے ٹیبل کا سارا لینا ہے پانچ کی ویلیو جو ہے نا یہ پانچ ٹیبل میں دیکھیں ٹیبل سے پانچ کی ویلیو یہ وان زیرو ون ہے تو دونوں سائٹ وان زیرو ون پوائنٹ وان زیرو ون یہ اس کا انسر آگیا اور اس طرح ڈی نمبر قویسچن یہ اس طرح قویسچن جہاں پر ایکزا کا انوال ہو تو اس کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اے ایف تو یہ اے بہت دس کے برابر ہوتا ہے اور اے پاندرہ کے تو یہ اس طرح آپ نے سال کرنا ہے یہ ایک سو پچتر کے برابر ہے اس کا یہ انسر ہے اور اسی طرح یہ قویسچن نمبر سکس بھی کنورجن کا قویسچن ہے تو یہ توڑا سا مشکل ہے اس میں اشاریہ دیا گئے ہیں تو اس کو ذرا دیکھیں ایک نمبر قویسچن پارٹ اے سولہ اشاریہ پانچ آکٹل کو ڈیسیمل میں کنورڈ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں تھوڑا اس سے احتیار کرنا ہے پہلا ایک ہے آٹھ سے ضرب دینا ہے پھر چھے ہے آٹھ سے ضرب دینا ہے پھر اشاریہ کے جگہ آپ نے جمعی لگا لینا پانچ اور آٹھ یہاں اشاریہ سے پہلے یہ زیرو شروع کرنا ہے ون اور یہاں پر مائنس جانا ہے دیکھیں تو یہ اس کا انسر آئے گا چودہ اشاریہ چھے سو پچیس یہ اس کا انسر ہے اور بی پارٹ دیکھیں چون ڈیسیمل بائنری میں کنورڈ کرنا یہ تو ایزی ہے اس کو یہ انسر آئے گا اور پارٹ سی دیکھیں سی یہ بھی تھوڑا سا احتیاط سے کرنا ہے بائنری ٹو ڈیسیمل اس پہ اشاریہ ہے یہ بھی اسی طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے لیکن اشاریہ کے بعد جو ان سے ہوں گے اس کا پار مائنس ون سے شروع ہوں گے تو اس کا یہ انسر آئے گا اس طرح آپشن پارٹ ڈی جو ہے اگزا تو بائنری اب یہ اس طرح اشاری توڑا احتیاط کرنا ہے پہلے اس کو بائنری میں کنورڈ کرنا ہے چوبیس اگزا جو انہیں اس کو بائنری میں کنورڈ کرنا ہے ٹیبل کے لئے ذریعے جب اس کو آپ بائنری میں کنورڈ کرو گے تو یہ انسر آئے گا اس کا یہ یہ اس کا انسر آگیا ٹھیک ہے اب یہاں اس طرح دوبل زیرو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں یاد رکھیں یہاں زیرو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن پیسچن میں ہے تو لگا لیں تو کوئی پرک نہیں پڑے گا اب اس کے چونکہ آپ بائنری میں اس آٹھن میں کنورڈ کرنا ہے تین تین جوڑے بنانی یہ تین ہو گیا یہ تین ہو گیا اب ان دو زیرو کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت نہیں ٹیبل سے آپ لے لیں تو آپ کوئی آنسر آئے گا یہ اور یہ اس کا آنسر آخر میں یہ اس کا انصر آئے گا question number آگے دیکھیں 7 number question کو question number 7 question number 7 دیکھیں explain the following and detailed networks اور anti-virus تو اب نیٹورک کی definition کر لیں پھر اس کے types لکھیں computer network اس کو define کر لیں اور اس کے land main اور when اس کے types ہیں اس پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے بہت زیادہ کہ یہاں ضرورت نہیں تھا کیونکہ دی آئی ٹی کا کورس یہ شارٹ لیول ہوتا ہے اور یہ انٹی وائرس آخر میں question number 8 آر ڈسکر دبا translate ساکھ ساپھر دوبارہ آگیا input devices تو یہ بھی دیکھیں یہ translator ساپھر اور اس کے یہ اقسام لکھنا ہے اپنے نیچے اور آخر میں input devices یہ ہوگیا input devices اس کی آپ نے کیا کرنا ہے شارٹ ڈپینیشن لکھنا ہے پھر توڑے سے keyboard کو explain کریں mouse کو explain کر لیں microphone ہے digital camera scanner ہے touch screen میں barcode reader ہے webcam ہے biometric devices ہیں تو یہ دوستو ہوگیا آج کا paper paper number 7 like کرنا اور share کرنا مت بولیے گا thank you for watching دوستوید calر